بھارت بطور ریاست پاکستان میں دہشتگردی میں ملفوث ہے درجمان دفتر خارجنفی ذکریہ کہتے ہیں قلبوشن کے اعترام اور حسان اللہ احسان کے انکشافات نے بھارت کو بینقاب کر دیا جماعت الاحرار کو بھارت اور افغانستان ہر طرح کی سہولت پرہم کر رہے ہیں خالد خوراسانی کا بھارت میں علاج کیا گیا مقبوزہ کشمیر کے علاقے پلواما میں پولیس اور دربا میں جھڑپیں بھارتی پولیس کی شیلنگ دربا بھارتی مسالم کے خلاف احتجاج کر رہے تھے نئی دینے کے جامعے ملیا میں کشمیری عوام سے زارج اکچہتی کے لیے احتجاجی ریلی کشمیریوں کو حق کے خود ارادت دینے کا مطالبہ مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے کیمپ پر حملہ دو افسران سمیت پانت فوجی حالات ہو گئے حملہ کا پوبارہ میں واقع کیمپ پر کیا گیا دو حملہ آور بھی مارے گئے بھارتی فوج کا دعویٰ ادھر قابض فوج نے دختران ملت کی سربراہ حریت رہنما آسیند رابی کو گرفتات کر دیا دس ارب روپے کی پیشکش شہباز شریف نے عمران خان کا الزام مسترد کر دیا کہتے ہیں نیازی خان غلط بیانی کے ریکارڈ بنا رہے ہیں قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتا ہوں مخالفی نے تابناک مستقبل کو چھیننے کی کوشش کی زرداری صاحب آپ بولے نہیں شاتر ہیں سی پیک آپ کا منصوبہ ہوتا تو تختی لگائے بغیر نہ چھوڑتے عمران خان دس ارب کی پیشکش کرنے والے کا نام بتائے ورنہ سیاست سے ہاتھ دھونا پڑے گا اپوزیشن لیڈر خرشی چاہکا کہنا ہے کہ عمران خان کو رشوت کی آفر بڑا سکینڈر ہے باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیں بنامہ کے اس فیصلے کے سات دن مکمل ہو گئے جی آئی ٹی کی تشکیل کے لیے آج آخرے دن تمام اداروں نے ناموں کے فہرست سپریم پورٹ کو بھیجوا دی مقدمہ سننے والا بینچ ارکان کا چناؤ کرے گی کسی نام پر اعتراضات کی صورت میں عدالت مزید نام بھی مانگ سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف سجائے گی کل اسلام آباد میں میدان کھلاڑیوں سے خطاب کریں گے کپتان تیاریاں اروج پر کنٹینر پریڈ براؤن جلس اگاہ میں موجود اسد عمر کہتے ہیں آج اسلام آباد میں ریلی بھی نکالیں گے آئی جی زند ایڈی خاجہ پر ترفی کیس کی سبات دو مئی تک ملتوی ایڈی خاجہ کوہدے سے اٹانے کے خلاف حکم انتنا برقرار پولیس کو غیر سیاسی بنانے اور ٹھوس اسلاحات کے لیے جیڈیشن کمیشن قائم کیا جائے درخواست گزار کے وکیل لئیہ میں باپ نے پانچ بچوں کو زہر دے کر خود بھی پی لیا پانچوں بچے گھر میں ہی جام بہت ہو گئے باپ نے نشکر اسپتال میں دم توڑا تارک ایک سال پہلے بیوی کو تلاق دی چکا بھائیوں اور بھابیوں سے بھائیوں کے معاملے پر جھگڑا رہتا مشال کو گولیاں مارنے والا ملزم گرفتار نہیں ہو سکا ایڈیشنل ایڈوکیٹ خیبر پختون خواست سپریم کوڑ میں مشال خان اسپندوٹ اس کیس کی سمات پندرہ دنوں میں تحقیقات سے مطالق رپورٹ طلب عدالت مداخلت نہیں کرنا چاہتی مگر مزید وقت ضائع نہ کیا جائے کیف جسٹس کے رماغ فسادیوں کے خلاف ردگ الفساد جاری تخریبی کاروائیوں میں ملوث ملک دشمن اناثر کا عبرتناک انجام ایف سی اور حساس اداروں کی تربت میں کاروائی پانچ دہشت گرد حلاق حلاقوں نے والے دہشت گردوں کے قبل سے اسلحہ اور بارود برابط فائرنگ کے تباتلے میں دو سیکیورٹی ہلکار بھی زخمی کراچی میں پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا سمندر میں آپریشن سمندری حدود کی اقلاف ورزی پر انتیس بھارتی ماہی گیر گرفتار پانچ بھارتی کشنیاں قبضے میں لے لی گئیں ماہی گیروں کو تفتیش کے بعد ڈاکس تھانے کی حوالے کر دیا گیا روزنامہ نائٹی ٹو کی بڑھتی ہوئی مقبولیت لاہور کے شہریوں نے اخبار کی کامیاب اشاد پرقے کاتا اور نائٹی ٹو نیوز ٹروپ کو مبارکات دی کارین کا کہنا ہے کہ نائٹی ٹو مسائل پر خصوصی توجہ دے رہا ہے تنخواہ ہزاروں میں مال کروڑوں میں اوکارہ بے تینات ایسے جو شکنجے میں آ گیا ملزم اسماعیل زرعی زمینوں کئی گاڑیوں بنگلوں اور پلانٹس کا مالک نکلا مختلف بینک اکاؤنٹس میں لاکھوں روپے بہچود ملزم ساتھ روز کے لیے ریبارڈ پر نیب کے حوالے پی سی بی نے بنگلہ دیش کرکیٹ بوٹ کو لال جھنڈی دکھا دی پاکستان کرکیٹ ٹیم نے دورہ بنگلہ دیش منسوک کر دیا دونوں ممالک کے درمیان سے ریج جولائی میں کھیلی جانا تھی